اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ لوگ خریت سے ہوں گے یہاں پر میں بنانے لگی ہوں کاوہ تو میں نے سوچا کہ میں یہاں سے ویڈیو سٹارٹ کر لیتی ہوں کاوہ میں میں نے پدینہ ایٹ کرنا ہے تو پدینہ تھوڑا سا میں نے نکال کے اسے میں نے واش کر لیا ہے اسے یا تو کٹ کر کے ڈالوں گے یا ایسے ہی پتیاں ایٹ کر دوں گے اور تھوڑا سا کاوہ کو اوبال کے تو پھر کعوہ جو ہے نا بہت مزے کا بن جاتا ہے اس میں میں کوئی شگر وغیرہ ایٹ نہیں کرتی ہوں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل واش کرنا ہے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا آپ لوگ ویڈیو واش کریں گے تو میرا واش ٹائم میرا کمپلیٹ ہوگا آپ لوگ ویڈیو بیچ میں چھوڑ کے مت جایا کریں ویڈیو کو فل واش کیا کریں جب سے میں نے صبح صبح میں جب جم سے واپس آتی ہوں تو کعوہ یوز کرنے لگی ہوں تو تب سے میری صحت پہلے سے کافی بہتر ہو رہی ہے یہ جو کعوہ میں استعمال کر رہی ہوں یہ مجھے کافی مجھے پسند آ رہا ہے تو میں نے دو تین دن میں نے اس کو پہلے مسلسل میں نے یوز کیا ہے ایک دن میں نے چھوڑ دیا اور آج پھر میں اس کو یوز کر رہی ہوں جب ہم کسی چیز کے لیے ٹائم نکالتے ہیں تو پھر ٹائم خود بخود نکل آتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ اپنے لیے ٹائم نکالا کریں خاص طور پر خواتین جو میری ویڈیو کو واج کر رہی ہیں آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اپنے لیے ضرور ٹائم نکالا کریں بچوں کے لیے ہزبن کے لیے تو دن رات آپ لوگ کچن میں کھڑی رہتی ہیں لیکن اپنے لیے آپ لوگ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا بس ہمارا خواتین کا کچھ ایسا ہی مسئلہ ہوتا ہے تو چلے اب کعوہ سٹارٹ کرتے ہیں بنانا جی کعوہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو آج میں نے اس میں پانی تھوڑا ایٹ کیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا تو وہ اب آدھے سے تھوڑا سا اوپر کپ بنائیں نہیں تو میں فل بھر کے کپ بناتی ہوں تو انشاءاللہ کسی دن میں آپ لوگوں کے ساتھ کعوے کا طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ یہ میں کعوہ کس طرح بناتی ہوں یہ صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے آپ لوگ اگر یوز کریں گے تو آپ لوگوں کو بھی بہت زیادہ فائدہ دے گا موسم بھی تھنڈا تھنڈا ہے باہر شدید بارش ہو رہی ہے اور یہاں پہ میں کعوہ بنا کے بیٹھتی ہوئی ہوں تو کعوہ پیتے ہیں سب سے پہلے میں روٹین میں صبح جب جم سے واپس آتی ہوں تو یہ کعوہ ہی آج کل میں استعمال کر رہی ہوں پودینے کی اتنی اچھی خشبو آ رہی ہے تو چلے اسے میں پینا سٹارٹ کرتے ہوں باہر بہت تیز بارش ہو رہی ہے بارش کی آواز تو آپ لوگ کو سنائی دے رہی ہوگی بہت اچھا ویدر ہے آج یہاں پر میں کچن میں پہنچ آئی ہوں اور یہ دیکھیں میں آپ لوگ کو کچن کا ایریا دکھا رہی ہوں جو یہ والا ایریا ہوتا ہے یہ بہت ساف ستھرا رکھنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارے سارے مین کام جو ہوتے ہیں کچن کے اس ایریا پہ ہوتے ہیں جو یہ والی شیلف ہوتی ہے اسی پہ ہم آٹا کونتے ہیں ہم سبزیاں وغیرہ کاٹتے ہیں برتن وغیرہ دھوکے ہم لوگوں نے رکھنے ہوتے ہیں تو میرے ساتھ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ جو یہ میری یہ والی شیلف ہے اس کے اوپر داغ بہت جلدی جم جاتے ہیں اور اتنے زدی ہوتے ہیں کہ اترنے کا نام نہیں لیتے ہیں اگر یہاں پر تائل کا استعمال کیا گیا ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا کیونکہ یہ اوپر کوئی شیٹ لگائی گئی ہے مجھے اس شیٹ کا نام نہیں آتا ہے تو یہ شیٹ جو ہے نا یہ بہت میں کہتی ہوں کہ بہت بری ہے کلر میں بری نہیں ہے لیکن یہ اتنا خراب ہو جاتی ہے جسے صاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ بغیر بلیچ کے یہ داغ اترتے ہی نہیں ہیں یہ چیک کریں یہ کتنے داغ یہ لگ چکے ہیں یہ صرف ایک دن میں اسے صاف نہ کروں تو اس کا یہ حال ہو جاتا ہے جب بھی اسے صاف کرنا ہوتا ہے تو بلیچ کا استعمال کرتے ہیں تب بھی یہ صاف ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں کہ ایسی شیٹ وغیرہ استعمال نہیں کرنے چاہیے یہاں پہ اگر ماربل یا ٹائل وغیرہ کا استعمال کیا گیا ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا کیونکہ جیسے ہی ہم لوگ کپڑا لگاتے ہیں تو بڑی اچھے سے صفائی ہو جاتی ہے تو اب اسے صاف کرنے کے لئے بلیچ لیتے ہیں کون سے والا بلیچ لیتے ہیں آپ لوگ کو دکھاتے ہیں کہ میں یہاں پر کون سے والا بلیچ یوز کرتی ہوں یہاں پر میں نے یہ والا بلیچ لے لیا ہے جو کپڑوں میں ہم یوز کرتے ہیں تو یہ والا یہاں پر یوز کریں گے کیونکہ جو دوسرے والا بلیچ ہے اگر وہ میں استعمال کرتی ہوں تو یہ اوپر سے سارا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو اوپر یہ ڈیزائن بنا ہوا ہے یہ اٹ جاتا ہے کیونکہ میں نے تھوڑا سا لگا کہ میں نے یوز کر کے میں نے دیکھا تھا تو بلکل یہ خراب ہو رہا تھا تو اس وجہ سے پھر میں نے سوچا کیا لگانا چاہیے تو پھر میں نے یہ والا جو بلیچ ہے یہ میں نے یوز کیا تو اس سے سارے داغ اتر گئے اور یہ والا جو شیٹ لگی ہوئی ہے یہ بھی خراب نہیں ہوئی یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ والا جو کچھ ایریا ہے یہ صاف ہے کیونکہ یہ زیادہ یوز نہیں ہوتا ہے تو جو یہ والا ایریا ہے جسے ہم زیادہ یوز کرتے ہیں پھل وغیرہ کاٹنے کے لئے یہاں پر رکھ کر ہم پھل وغیرہ کاٹتے ہیں تو یہ زیادہ خراب ہوا ہوا دیکھیں کیا ان کا حال ہوا پڑا ہے اب اس کا حال بہتر کرتے ہیں اور پھر آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ اب یہ جب چمکے گی تو پھر آپ لوگ دیکھ کے ہیران ہو جائیں گے کہ سسٹر نے یہ دیکھے واقعی کمال کر دیا ہے یہ سارا کمال اس بلیچ کا ہے جو کہ کپڑوں میں استعمال ہوتا ہے یہ صرف نہ کہ میں کپڑوں میں یوز کرتی ہوں اس شیٹ کے اوپر بھی یوز کرتی ہوں آپ لوگ کچن میں کوئی کام کروانا چاہ رہے ہو تو آپ لوگ ان ساری چیزوں کو مدنظر رکھا کریں بعض اوقات ایسی شیٹ استعمال کر بیٹھتے ہیں جو کہ بعد میں مسئلے کا باعث بنتی ہے تو یہاں پہ ماربل وغیرہ کا یوز کیا جائے تو زیادہ بیسٹ رہتا ہے کیونکہ جیسے ہی کوئی چیز اوپر گرتی ہے تو ہم اسے صاف کر دیں تو وہ بڑی آسانی سے صاف ہو جاتا ہے اگر شیٹ یہاں پہ لگی ہوئی ہو تو داغ جم جاتے ہیں جس وجہ سے بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے صاف کرنے میں کیونکہ ہمارا کچن صاف ہو تو پورا گھر صاف لگتا ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ زیادہ یوز ہوتی ہیں تو اس وجہ سے ہم لوگ جب اس طرح کوئی چیز بنوانے لگیں تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہئے یہاں پر جتنے لوگ رینٹ پہ گھر لیتے ہیں ان کے ساتھ بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے ٹینکی خراب ہو گئی کوئی نل وغیرہ خراب ہو گیا تو وہ ہم ٹھیک کرواتے ہیں تو اس کے پیسے مالک مکان کو دینے پڑتے ہیں یہاں پر ایسا نہیں ہوتا یہاں پہ جتنا کچھ خراب ہوتا ہے ٹوٹتا پھوٹتا ہے وہ سارا کچھ جو وہ قرائدار ہوتے ہیں ان کو ہی دینا پڑتا ہے اور جیسے فرض کیا یہ والی شیٹ ہے اگر یہ ہم چینج کرتے ہیں تو یہ ہم جب گھر اگر چھوڑتے ہیں تو اس وقت ہو گیا ایسے کہ جو یہ والی شیٹ ہے یہ ہمیں دوبارہ سے لگانی پڑے گی ایسا نہیں کہ ہم یہاں پہ ٹائل یا ماربل کا ہم استعمال کر لیں تو وہ ایسے چھوڑ دیں گے یہاں پر جس حالت میں قرائدار اپنا گھر رینٹ پہ لیتا ہے تو اسی حالت میں اسے مالک مکان کو واپس کرنا ہوتا ہے چلے ہم فیل حالی سے ہم صاف کرتے ہیں اور صاف کر کے دکھاتے ہیں آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہو تو آپ لوگ اس بلیچ کا استعمال کرئے گا تو یہ بہت بہتر ہے اس سے آپ لوگ کی شیٹ بھی خراب نہیں ہوگی اور صاف ستری بھی ہو جائے گی یہاں پر میں ایک بات آپ لوگوں سے اور کرنا چاہوں گی کہ جب آپ لوگ اس بلیچ کا استعمال کریں گے کسی بھی جگہ پہ آپ اسے یوز کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ لوگوں نے جو اپنے کپڑے پہننے ہوئے ہیں آپ اپنے کپڑے چینج کر لیں آپ لوگ کوئی رف سے کپڑے پہننے کیونکہ جب بھی اس کا کوئی چھینٹا اوپر گر جاتا ہے تو کپڑے سارے خراب ہو جاتے ہیں کپڑوں کا کلر اٹھ جاتا ہے تو یہ اتیاط آپ لوگ کو ضرور کرنی چاہیے کیونکہ میرے ساتھ ایک بار ایسا ہو چکا ہے تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ اس نقصان سے بچ سکیں تو اتیاط آپ لوگوں نے ضرور کرنی ہے فیل حالی سے فٹا فٹ صاف کرتے ہیں کیونکہ مجھے باقی کے کام بھی کرنے ہیں مجھے نہانا ہے نہانے کے بعد مجھے اپنے لئے ناشتہ تیار کرنا ہے تو اس وجہ سے سب سے پہلے جو یہ مین کام ہے یہ ہو جائے تو پھر سارے کام جو ہے نا وہ آسانی سے ہو جائیں گے یہاں پر میں نے پانی لے لیا اور اس کے اندر اب بلیچ ڈالتے ہیں بس تھوڑا سا بلیچ ہی ڈالنا یہ تھوڑا سا ہی بڑا کافی ہوتا ہے بہت یہ کام اچھا دکھتا ہے تو اب اس کو ایسے کر کے ہلانا ہے ہلا کے بس تھوڑا تھوڑا کر کے اب اس پہ لگا کے چھوڑ دیں گے یہاں پہ زیادہ داگ ہے یہاں پہ زیادہ دیر کے لیے لگائیں گے یہ دیکھیں میں نے آپ لوگوں سے بولا تھا کہ یہ پانی ضرور آپ لوگ کے کپڑے کے اوپر آ سکتا ہے تو اتیاد کرنی چاہیے کیونکہ یہ بعد میں ہمارے کپڑوں کو خراب کرتا ہے جیسے ہی پانی گرایا تو وہ تھوڑا سا نیچے گر گیا اب آپ لوگ چیک کریں دیکھیں کتنا ساف ہو گیا یہ والا ایریا یہ والا جو ایک نشان ہے یہ نہیں گیا یہ دوسرے والا بلیچ کسی دن یوز کروں گی وہ ختم ہوا ہوا تھا تو پھر یہ بھی یہاں سے ہٹ جائے گا تو یہاں پہ آپ چیک کریں اس بلیچ نے کتنا کمال کیا ہے مجھے تو بہت حیرانگی ہوتی ہے میں کہتی ہوں کہ دو منٹ بھی نہیں لگتے ہیں بس ایسے لگاتے جاؤ اور فوراں سے صاف ہوتا جاتا ہے اور اس کے بعد اوپر کوئی اور چیز سرف وغیرہ جو ہے ڈال کے یا تھوڑا سا سن لائٹ ڈال کے اوپر سے بس صاف کر دیتے ہیں وہ اس سے صاف کرنے کا یہ ہوتا ہے جو بیچ میں سے بلیچ کی سمیل ہوتی ہے وہ پھر ختم ہو جاتی ہے تو چیک کریں آپ لوگ کتنا صاف ہو گیا لگ رہا ہے کہ یہ وہی پہلے والی جگہ ہے بلکل بھی نہیں لگ رہا یہاں پر ساتھ میں نے بیسن بھی صاف کر لی ہے بس اس کی جالی چینج کرنے والی ہے وہ ٹوٹی پڑی گئے کچن صاف ہو تو گھر کا پورا ایریا صاف لگتا ہے تو اب چلتے ہیں پہلے نہاتی ہیں نہانے کے بعد پھر ناشتہ بنائیں گے کیونکہ اس طرح کے جتنے ہی کام ہوتے ہیں وہ میں نہانے سے پہلے ہی کرتی ہوں اور کپڑوں کا تو میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے کہ میں کپڑوں کے بارے میں کوئی رسک نہیں لے سکتی ہوں کیونکہ جب یہ ابلیچ کے چھنٹے پڑتے ہیں تو اس وقت کپڑے خراب ہو جاتے ہیں چلیں کپڑے نکالتے ہیں بس جب کپڑے وغیرہ پریس ہو رہے ہونا تو اس وقت تھوڑا سا کیمرہ دور رکھنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ اس تری تیز ہو اور آپ لوگ کے کپڑے جل جائیں میں نے تو بڑی سلو رکھی ہوئی ہے کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب کپڑے پریس کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ میں ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں یا ہمارا دھیان کئی اور ہو جاتا ہے تو اس سے ہمارا نقصان ہو جاتا ہے کپڑے ہمارے جل جاتے ہیں فیلحال میں تو یہ اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی ہوں کیونکہ ایک بار میری ایستری کے ساتھ پہلے ایسا ہو چکا نہ آنے کے فوراں بعد میں کوئی سیرم بغیرہ اپنے فیس پہ لگاتی ہوں جب بھی اپنا فیس واش کرتی ہوں تو چلے دکھاتے ہیں کون سے والا میں یوز کرتی ہوں تو یہاں پہ یہ پڑا ہے بائیو ایساں کا سیرم یہ سکین کے لیے یہ بہت اچھا ہوتا ہے تو آج کل میں یہ والا یوز کر رہی ہوں جن کے اوپن پوز ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھا ہے تو یہ دیکھے اوپر لکھا بھی ہوئے اب آپ لوگ اپنے فیس کو واش کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی سیرم وغیرہ یا کوئی لوشن وغیرہ آپ ضرور یوز کیا کریں تو اب چلتے ہیں کچن کی طرف اور جا کے اپنا ناشتہ ریڈی کرتے ہیں بہت تیز چل رہی ہے لوگوں کے دروازے ٹھک ٹھک بند ہو رہے ہیں یہاں کچن میں بھی بہت زیادہ ہوا آ رہی ہے تو یہاں پر کرتے ہیں ویڈیو کا اینڈ کمنٹس میں اپنے رائے کا ازار ضرور کرنا ہے آج کی میری ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے اپنا خیال رکھئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ